اپوزیشن کی جاریم سے وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک ادمیت مات لانے کے اعلان کے بعد حکومت نے اپنے بچاؤں کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دی ہے اور عراقین اسمبلی کے رکے ہوئے فنڈز بھی جاری ہونا شروع ہو گئے ہیں تاہم سیاسی تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ حکومت کافی لیٹ ہو چکی کیونکہ عراقین اسمبلی کا اصل مسئلہ اب فنڈز حاصل کرنا نہیں رہا بلکہ اگلے الیکشن میں اپنی سیٹیں بچانا ہے جو کپتان حکومت کی ناکامی کی وجہ سے خطرے میں پڑ چکی ہیں لہذا حکومت جماعت سے تعلق رکھنے والے عراقین اسمبلی کی ایک بڑی تعداد موقع ملنے پر بھاگنے کے لیے تیار بیٹھی ہے معروف صحافی فاہد حسین اپنے تازہ سیاسی تجزیہ میں کہتے ہیں کہ حکومت جماعت کے ناراض عراقین کو آج سے زیادہ اپنے قل کی فکر لاحق ہو چکی ہے وہ چاہتے ہیں کہ اپنا سیاسی سرمایہ وہاں لگائیں جہاں سے انہیں انتخابی فوائد حاصل ہو سکیں سیاسی مشکلات میں گھر جانے والی حکومت اب انہیں فنڈز دینے پر تو مجبور ہو گئی ہے لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا اب پی ٹی آئی کا ٹکٹ انہیں انتخابی فتح دلوا سکتا ہے باقال فاہد حسین اعتماد کے ووٹ سے پہلے ہی پور اعتماد ہونے کی ادھاکاری کرنا کوئی انوکھی بات نہیں لیکن اس بار یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کون سی جانب سے زیادہ ادھاکاری ہو رہی ہے وزیراعظم عمران خان کو کوئی فرق نہیں پڑتا یا کم از کب وہ ہمیں یہی یقین دلانا چاہتے ہیں عدم اعتماد کی تحریک کے اعلان کے بعد وہ موسکو چلے گئے ایک سیاسی اور اسکری طفانوں کے بیچ اور وہ بھی اپوزیشن کی طرف سے جلد ہونے والے حملے کی پرواح کیے بغیر ان کے قابینہ کے ساتھ ہی بھی گھبرانے کی بجائے دلیری کا تاثر دے رہے ہیں وزیر اطلاع فواد چوہدری مخالفین کا مزاک اڑا کر خوش ہو رہے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ مزاک اڑانے سے کچھ نہیں ملتا قابینہ کے دیگر کئی وزراء بھی پورا اعتماد ہونے کی ادھاکاری کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ صحافیوں سے لڑ جھگڑ بھی رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ نمبر کبھی جھوٹ نہیں بولتے لیکن کبھی کبھی بول بھی دیتے ہیں فاہد حسین کہتے ہیں کہ 178 کا میجک نمبر جو پیٹی آئی نے حال ہی میں کچھ مواقع پر قومی سملی میں حاصل کر کے دکھایا اب 172 سے بھی نیچے گرنے کا خطشہ پیدا ہو چکا ہے بڑا خطرہ پنجاب میں منڈلا رہا ہے جہاں وزیراعالہ بزدار کو کہا گیا ہے کہ وہ ان تمام پارلیمنٹیرینز کی شکایات دور کریں جو ان نمبرز کو ہلا سکتے ہیں لیکن اس حوالے سے وزیراعالہ سے لوگوں کو بہت زیادہ امیدیں نہیں ہیں حکومت کے ان ناراض علاقین کو آج سے زیادہ مستقبل کی فکر ہے وہ چاہتے ہیں کہ اپنا سیاسی سرمایہ وہاں لگائیں جہاں سے انہیں انتخابی فوائد حاصل ہو سکے جب تک کہ انہیں ٹھوس یقین دہانیاں نہ کروا دی جائیں کہ پی ٹی آئی اپنے رستے زخموں کو بھر سکتی ہے اور اپنے ووٹرز کو دوبارہ اپنی جانب راگی کر سکتی ہے وزیراعالہ امران خان کے پاس ممکن ہے ایک دو داؤ ابھی باقی ہوں آخری صفحہ موجود ان کے پارٹی اور اتحادی جماعتوں کے عراقین غور سے دیکھ رہے ہیں بہت غور سے وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہوا کس طرف چل رہی ہے گردن یا آنکھ کا ایک اشارہ کوئی سرگوشی کچھ بھی ایسا جو انہیں واضح طور پر بتا سکے کہ ان کا سیاسی مستقبل اب کہاں محفوظ ہوگا یہی وجہ ہے کہ اپوزیشن بھی پوری اداکاری کر رہی ہے لاہور میں لگی رونت میں مناظر بڑے اہم ہیں ایک ملاقات یہاں ایک اشایہ وہاں شہباز شریف آصف زداریہ مولانا فضل الرحمن اس تاثر کو تقویت دے رہے ہیں کہ ان کے پاس نمبرز ہیں یا وہ بہت ہی قریب ہیں لیکن ریڈ زون ذرائع کے مطابق وہ بھی جانتے ہیں کہ ڈوج کرتے ہوئے ڈی میں داخل ہو جانے کا پطلب یہ نہیں کہ گول بھی ہو جائے گا خاص طور پر جب گول پوسٹ مستقل تبدیل ہوتی رہتی ہو اس منی سیریز میں اتنے مختلف پلوٹ ہیں کہ کبھی کبھی سکرپٹ کی باریکیوں کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ حالات میں کنفیوین کا تاثر ہے کچھ تو جان بوجھ کر کنفیوین پھیلائی گئی ہے یعنی انہیں مصروف رکھو اور اپنا کام رازداری سے دکھا دو فاہد حسین کہتے ہیں کہ کچھ اہم کلاریوں نے واقعی ابھی تک فیصلہ نہیں کیا ایک تیسرا مہرک بھی ہے وہ یہ کہ پلوٹ خود ہی بڑا پہچیزہ ہے جس دن یہ سب ہوگا اس سے اگلے دن کیا ہوگا اور پھر اس سے اگلے دن کیا ہوگا ایک دوسرے سے ٹکراتے ان مفادات کے بیچ میں سے اس ناؤ کو نکالنا خاصا مشکل ہو رہا ہے اسلامباد کی ریڈ زون میں استراب ہے سب ایک دوسرے کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کچھ پڑھ نہیں پا رہے ان تمام چیزوں کو ایک جگہ رکھ کر دیکھنے سے صورتحال کچھ واضح ہوتی ہے کچھ اندرونی ذرائع سے بات کریں تو آپ کو ایک ایسا منظرنامہ دیکھنے کو ملے گا جو دیگر اندرونی ذرائع کے منظرنامے سے بلکل اُلٹ ہوگا حکومتی ذرائع کا کہنے ہے کہ وزیراعظم عمران خان اب اپوزیشن کے حملے کو روکنے کے لیے ہونے والی کوششوں کو خود لیڈ کر رہے ہیں ان کی حالیہ چالوں میں عملی سیاست کی سمجھ جھلکتی ہے وہ جانتے ہیں کہ کس مسئلے کو پہلے حل کرنا ہے اور کیسے کیا وہ یہ کر پائیں گے یہی تو مسئلہ ہے بقال فاہد حسین پلان بی پر بھی کام جاری ہے لیکن اس میں خطرات بہت ہیں اسے بہت ہی کفیہ رکھا جا رہا ہے لیکن ایک چیز میں کوئی شک نہیں اگر پہلے سیزن کا اقتدام تحریک عدمی اعتماد کی کامیابی پر ہوا تو پھر اس سیریز کا ایک دوسرا سیزن بھی آئے گا اس دوران سپیکر اصد قیسر بھی بہت مصروف ہیں اور ان کا عملہ بھی تحریک عدمی اعتماد کے وقت قومی سملی چلانے کے قوانین اور قوائد اور زبابت بہت اہم قردار ادا کریں گے اس سارے عمل کے دوران آپوزیشن کو ایک خدشہ جی ہے کہ اگر ان کے ساتھ پھر سے دھوکہ ہو گیا تو کیا ہوگا اندرونی ذرائقہ کہنا ہے کہ ایسی صورت میں عدمی اعتماد لا کر ہارنے سے بہتر ہے کہ پیچھے ہٹ چاہے جائے لیکن مسئلہ یہ بھی ہے کہ اس یوٹن کا جواز کیا دیا جائے گا بہانہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ ادارے غیر جانبدار رہنے کا وعدہ پورا نہیں کر رہے تھے فاہد حسین کہتے ہیں کہ آگے کی صورتحال میں صرف یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ اگر یہ سیٹ اپ گرائے جاتا ہے تو اگلا سیٹ اپ کیا ہوگا بلکہ سوال یہ بھی ہے کہ سیٹ اپ کو کتنے عرصے میں کیا کرنے کو کہا جائے گا سوال یہ بھی ہے کہ الیکشن سن دوہزار تیز کو دیکھتے ہوئے آئندہ عام تخبات کیسے کروائے جائیں گے اس کے لیے اداروں کے اندر ایک اتفاق رائے لازمی ہے اور پھر اس پر عمل درامت کے لیے یقین دہانیاں بھی چاہیے ہوں گی یہ بھی ضائع کرنا ہوگا کہ نکالے جانے کے بعد والے عمران خان سے کیسے نمٹا جانا ہے اور ان سے کون نمٹے گا یہ بڑے معاملات ہیں اور کافی پہچیزگیوں میں گنتے ہوئے ہیں یہی وجہ ہے کہ ریڈ زون میں لوگ خود بھی بار بار یاد کرواتے رہتے ہیں کہ نمبر جھوٹ نہیں بولتے لیکن کبھی کبھی بول بھی دیتے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا